موسیقی کیا عمران خان صاحب اس جلسے کی بنیاد کے اوپر کوئی تبدیل اللہ آسکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی جو بات ہے دیکھیں اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تاریخ ایس کی سیاست کی تو قائد عظم کے بعد پاکستان میں دو لیڈر سامنے آئے ہیں ابھی تک ایک بٹو ہے سیونٹی میں اس کے بعد نواز شریف آئے جن پہ اوورویلمنگ لوگوں نے اعتبار کیا اور اس کے بعد تیسرا جو لیڈر آیا وہ عمران خان ہے اور وہ آپ کہلیں کہ پندرہ سال کی جدو جہد کے بعد وہ ایس ای لیڈر امرچ ہو گیا کیا آپ یہ لگتا نہیں کہ آپ یہ قبل اس وقت بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک جلسہ لاہور کا ایک بڑے جلسے کی بنیاد پر یہ کہنا ابھی تو پاکستان سارا پڑا ہوگا ہے نہیں بسیکلی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی کہ جی فلان وہ لاہور میں مشہور ہے یا فلان صرف شہروں میں اس کو ووٹ بینک ہے یہ غلط بات ہے ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جو تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے شہروں سے ہوتا ہے اور شہر کی جو رائے ہے شہر کا جو موٹ ہے یا فیلنگ ہے پرسپشن ہے اس کو دہات میں پہنچنے تک یہ کچھ مہینے لگتے ہیں چند سال نہیں لگتے چند مہینے لگتے ہیں سو وہ چند مہینے موجود ہیں ٹھیک ہے سو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے یہ صرف لاہور میں ہوئے اس سے پہلے فیصلہ باد میں جلسہ بہت اچھا ہوا ہے پھر فیصلہ باد میں دوسرا جلسہ کیا ہے گجرہ مولا کا جلسہ بہت اچھا ہوا ہے بڑی شارٹ نوٹس پر اسلام باد میں جلسہ کیا ہے دیکھیں اس وقت جو ریسپانس آ رہا ہے وہ ہر شہر سے آ رہا ہے اور اس وقت کچھ لوگ خوش فہمی میں کشکا رہے ہیں کہ جناب یہ شروع شروع مہین صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا مہین نواز سریف صاحب کے ساتھ کہ لوگ سمجھتے کہ نون لیگ جو تاجروں کی پارٹی ہے اور شہروں کی پارٹی ہے لیکن اس نے ثابت کیا کہ وہ دیہاتوں میں وہی جیتے جب نائنٹی میں دیکھیں نائنٹی سکس میں دیکھیں تو وہ دیہاتوں میں پہنچے سو یہ پاکستان کے عوام بڑی جلدی تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ملکاید اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد تین لیڈروں پہ ملکا یہ تیسرا لیڈر ابھی پیدا ہوا سامنے آیا کہ لوگوں نے ایک اوورولمنگ ان پر ٹرسٹ کیا سو اگر اس وقت دیکھیں اگر پہلے دو لیڈر کے دیکھیں تو شاید انہوں نے جو ملٹری کہلیں یا ایک اسٹیبلشمنٹ کہلیں اسٹیبلشمنٹ بسیکلی ایک سٹیٹس کو ہے تو سٹیٹس کو جو ہے سٹیٹس کو چینج کرنے میں انہوں کو رول پلے نہیں کر سکے میں نے کچھ غلطیاں بہت بڑی بڑی کر گئے جیسے ملکا بوٹو صاحب کا دیکھیں نیشنلیزیشن کا ایک ایشیو بہت بڑا ہوا یا مطلب آپ کہہ لیں کہ سارے لوگ دوبارہ وہی آگئے پھر مطلب جو ایک تھی لوگوں کو پنش کرنے کا ایک جو رویہ تھا اس کا مسئلہ ہوا میاں صاحب کو دیکھیں تو اس میں بھی ملک دیر پر منی بیڈ ٹنگز جو ہوئیں ملک ایک چینج کی چینج سے بجائے چھوٹے ٹریویل چھوٹے مسائل میں وہ زیادہ دا حل ہو گئے جو عمران خان صاحب کا جو آیا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ اس وقت اگر دیکھیں تو چینج ایجنٹ جو سوسائیٹی میں آتے ہیں اس وقت لوگ کسی پرسنلٹی کو لائک نہیں کر رہے کسی بندے کو یا کوئی چیرہ چینج نہیں کر رہے لوگ اس وقت لوگوں کا جو سیول سوسائیٹی جیسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا پریشر سیول سوسائیٹی کا یہ جس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں وہ ایک آپ کہہ لے سٹیٹس کو کو توڑنے جا رہے ہیں اچھا مجھے پیٹ دائیگا مجھے سب یہ بتائیگا کہ عمران خان صاحب نے کہا جی اس کے پیچھ اوورویلمنگ سپورٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک لیڈر بن کے سامنے ہیں لیکن سولہ سال سے وہ سیاست میں ہیں عوام بھی وہی ہے عمران خان صاحب بھی وہی ہے یہ سکسٹین ایرز کے بعد اچانک لوگوں کی اوورویلمنگ سپورٹ ان کو ملی ہے کیا ریزن کے ہیں اس کی بشکل دیکھیں میں سمجھ دوں کہ سولہ سال پہلے یہ اگر دیکھیں لیڈر شیپ کا تو لیڈر شیپ میں وقفے ہیں لیڈر شیپ میں وقفے آئے ہیں ملہبہ بہت سارے لوگ بوٹو صاحب سے بوٹو صاحب سے یا ان کی پارٹی سے مایوس سے ہوتے ہوئے انہوں نے ٹائم لگایا ہے پھر نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے یا نواز شریف صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے ان سے بھی لوگوں نے مایوس ہوتے ہوئے ٹائم لگایا ہے پھر نواز شریف صاحب کی لائف کو کسی حد تک میں شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں جو پرفارم کیا کسی حد تک تو اس نے بھی تھوڑا ان کی لائف کو لمبا کیا کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ بھی پرفارم کر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کہلیں کہ جب پندرہ سال بعد لوگ ایک ہی کام کے لیے دو بندوں کو نہیں چونڈ رہے ایک وقت میں ایک ہی کام کے لیے دو بندوں کو بھرل بھر لیڈر نہیں بنا رہے تو جب بوٹو صاحب کسی لوگ مایوس ہوئے تاجر طبقہ کاروباری لوگ مایوس ہوئے انہوں نے اپنا نجات دہندہ نواز شریف صاحب میں دیکھا اب اسی کام کے لیے وہ تیسرا بندہ نہیں چاہ رہے تھے اب جب وہ نواز شریف صاحب سے مایوس ہوئے اب وہ تیسرا بندہ لے کے آئے کہ جناب نہیں وہ سٹیٹس کو لوگ نمائندے ہیں وہ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ یا پرسنل بینیفیٹس اور جو جسے کہتا ہے اقتدار کو انجائے کرنا وہ اقتدار کو انجائے کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں ہمارے لیے ان کے لپ سروس ہے ہمارے لیے سیچوشن کو چینج نہیں کر رہے سیچوشن کو امپروف کرنے پر لوگ یہ نہیں ہیں تو انہوں نے تیسرا بندہ چنا تو اس کی وجہ بسیقلی یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کوئی عمران حان پر شکل ابھی انہوں نے دیکھی ہے ان کی لفظ ابھی زنے ہیں تقریر ان کی ابھی زنے ہیں بسیقلی یہ اظہار ہے کہ ہم اب پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں ہم اب نون لیگ سے مایوس ہو چکے ہیں سو ہم اب چینج آتے ہیں اچھا آپ نے کہا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مایوس ہو چکے ہیں جب عمران خان صاحب یہ جلسہ کر رہے تھے اس سے پہلے لاہور کے اندر شہباز شیف صاحب کا بھی ایک بڑا جلسہ تھا چھوٹا جلسہ نہیں تھا ایک unexpected تھا ان کا بھی کہ بہت سارے یہ لوگ کر رہے تھے کہ اگر یہ جلسہ نواز شیف کریں گے تو شاید بڑا ہوتا ہے شہباز شیف صاحب کے لیے اتنا مشکل ہو گا لیکن بہت بڑا جلسہ تھا جب عمران خان صاحب خود کر رہے تھے تو اس وقت کراچی کے اندر امکیم کی بھی ایک بہت بڑی جو ایک مشترکہ جلسہ تھا پاکسین پیپلز پارٹی کا اور کافلی کا وہ بھی کوئی چھوٹا جلسہ نہیں تھا تو یہ کہنا کہ جناب جلسے تو انہوں نے بھی بڑے بڑے کی ہیں پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب چلیں لاہور میں انہوں نے ایک جلسہ کہا لیا پھر قومی سطح کے لیڈر کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بند کے آگے کیسے موقع پر شہباز شیف صاحب کو بھی ہمیں وہ کوئی گیج نہیں ہوتا اس سے کوئی میر نہیں کر سکتے آپ چیزیں نمبر ون دوسرا جب کوئی بندہ حکومت میں ہے تو کبھی زمنی انتخاب آپ کے لیے گیج نہیں ہوتا وہ بیرومیٹر نہیں ہوتا اس کی بیس پر کوئی ڈسین نہ کریں سو ایمکیوم کا جلسہ ہو یا میاں شہباز شیف صاحب کا جلسہ ہو یہ اس میں کوئی نئی خبر نہیں تھی بہت بڑا جلسہ تھا ایمکیوم کا کوئی شک نہیں اس میں لیکن ایمکیوم جب بھی جاتی ہے وہ جلسہ کر لیتی ہے سو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی شہباز شیف صاحب جب اس میں اگر حکومت میں ہیں آپ ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ہر جگہ آپ کے سسٹم ہے پوری مشینری گورنمنٹ کی ہے آپ جلسہ کرنا جائیں گے پچاس آٹھ زر بندہ کٹھا کرنا یہ کبھی کوئی ہرانگی والی بات نہیں ہے کبھی اس میں کوئی بریک تروں نہیں ہے یہ ہو جائے گا پیپل پارٹی آئے جائے گی پیپل پارٹی بھی کر لے گی لاہور میں کر لے گی ٹھیک ہے لیکن اصل بات ہے کہ جو بندہ اس وقت ریسورس لیس ہے جو بندہ جس کو تیسے ایزے متبادل لیڈرشپ مانا ہی نہیں جا رہا تھا لیکن ایز ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے ان ساروں کو بیٹ کر دیا بیٹ کیسے کیا کہ ان لوگوں کو اس نے اٹریکٹ کیا جو کبھی روایتی جو کبھی اس تھانا کلچر کچاری کلچر پٹواری کلچر کا حصہ ہی نہیں رہے جو کبھی ووٹ دے کے پرسنل بینیفٹ لینے والے لوگ ہی نہیں رہے جو ڈیرے دار سسٹم ہے ڈیرے کا سسٹم ہے وہ ڈیرے دار نہیں ہیں کل جتنے لوگ نظر آئے آپ کو منارے پاکستان پر وہ ڈیرے دار لوگ نہیں تھے وہ ووٹ بکتانے والے لوگ نہیں تھے ووٹ مینج کرنے والے لوگ نہیں تھے ووٹ بیچنے والے لوگ نہیں تھے ووٹ لے کے دیکھے اپنے دراغوں کائم رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ سیبل سوسائٹی تھے اچھا یہ بتایا کہ آپ کو سو یہ جو چینج ہے یہ جو چینج ہے یہ چینج میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک ابھی بھی ابھی بھی جتنی بڑی چینج آ رہی ہے انڈر دا سرفس وہ لوگ گیج نہیں کر رہے اچھا میں جتنا لوگ گیج کر رہے ہیں چینج اس کے بڑی آ رہی ہے بیہائنڈ دی کرٹن یا انڈر سرفس آپ بات کرتے ہیں وہ چینج ہے میں تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ تین جلسے ہوئے لاہور کے اندر شباشیف صاحب کا ہوا اور لاہور کے اندر دو جلسے ان کے ہوئے عمران خان صاحب کا ایک شباشیف صاحب کا اور ایک کراچی والا جلسہ وہاں پر جو پارٹی سپرنٹ آئے ان کے موڈ کا کوئی ڈیفرنس شاید میرا خیال آئی یا جو موڈ جس طرح کا وہاں میں نظر آیا وہ کوئی آپ بتا سکیں گے کہ جی اس سے اندازہ ہم لگا سکے جی بیہائنڈ دی کرٹن کیا ہے یا انڈر دی سرفس جو آپ بات کریں لوگوں کے جذبات وہ کچھ اکاس نظر آئے ہمیں یہاں پر